بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب بہت ہی باکمال بسم کا جو یہ طریقہ ہے مطابع کم کرنے کا ایک عمل بھی ہے ایک وصیفہ بھی ہے ایک چھوٹی سی ٹپس بھی ہے لیکن ایک تیل کی تیل میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ یوز کریں گے ٹھیک ہے ایک تیل میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جن بہنوں کا جن بھائیوں کا جو آفیس میں کام کرتے ہیں کمپیوٹر کے آگے کام کرتے ہیں ان کے لئے ایک نایاب نسخہ ہے یہ آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ آئل بہترین آئل ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں انگوروں کا آپ ایک رس انگوروں کا آپ نے رس لینا ہے ایک پاؤ معذرت کے ساتھ روکنے زتون آپ نے لینا ہے تین پاؤ ایک پاؤ انگوروں کا رس اور تین پاؤ روکنے زتون کیا ایک پاؤ انگوروں کا رس تین پاؤ روکنے زتون کسی شیشے کی بوتل میں ڈال کر ایک ہفتے کے لئے دھونک میں رکھ لیں اور ایک ہفتے کے لئے کڑکی دھونک ہو اس کے اندر آپ رکھ لیں تاکہ وہ ایک مسالہ ٹائپ یا ایک ڈرینگ ٹائپ ایک لکوٹ ٹائپ تیار ہو جائے اور دین میں ایک تو مرتبہ آپ لازم ان اس کو ہلا دیا کریں ٹھیک ہے اور ایک ہفتے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ململ کا کپڑا یعنی کہ چھاننی یا ململ کا کپڑا آپ لیں گے اور اس کے ساتھ آپ نہ چھان لیں گے اور بوتل کے اندر اس کو محفوظ کر کے رکھ لیں گے اور سیرف اور سیرف رات کو سونے سے پہلے اپنے جہاں پر بھی آپ کے چربی ہیں یا جسم کے جس اسے پر بھی زیادہ سے زیادہ چربی ہے آپ نے اس کے پر مالش کر کر سو جانا ہے اور صبح اٹھ کر پانی کے ساتھ اس کو دھولینا ہے انشاءاللہ چند یوم میں جتنی بھی لٹکی ویرکچربی ہے یا لٹکا وہ پیٹھ ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے وہ فوراں ختم ہو جائے گا یہ میرے والد صاحب کے نسخوں میں سے ایک نیاب نسخہ ہے آپ نے لازمان کرنا ہے کیونکہ اتنا نیاب نسخہ کبھی بھی نہیں آپ کو ملے گا اور ہم لوگ یہ بہت خوشی سے لوگوں کو دیتے ہیں آپ نے بھی لازمان کرنا ہے انگوروں کا رس آپ انگوروں کے رس کو جب نکالو گے تو وہ ایسے چھانو گے تو نہیں چھنے گا تو آپ نے ان کو مسئل کر وہ تیل جو انسا ہوگا زتون کا تیل ان کو مسئل کر ایک لکورڈ سا نکلنے لگ جائے گا وہ لکورڈ آپ کے لئے ایسے ہے جیسے ایک نیاب جو انسا جادوی آپ کے پاس جو تیل تیار ہوگی ہے وہ تیل آپ نے ہلکہ ہلکہ لگا کر سوچنا ہے انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی مٹاپا کم ہے ایک افتے کا نسخہ ہے ایک افتے کیجئے گا اگر سدیوں میں ہیں تو لگا کر دوب میں بیٹھیں چربی ایسی پنگل جائے گی کہ کسی حصے پر چربی نہیں رہے گی ایسے چمکداروں لڑکے بھائی تو حضرات تو لگا کر اپنی چھت پر یا ایسی ورک بھی کر سکتے ہیں اس کو لگا کر جتنا ورک کرو گے جتنا رننگ میں رہو گے وہ جلدی اثر کرے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اگر میرے نسخے پسند آ رہے ہیں تو پلیز مجھے کمٹس بوکس میں بتائیں تاکہ میں آلالا قسم کیا نسخے ہوں اگر آپ کو کوئی بیماری ہے یا کوئی پریشانی ہے اب مجھے بتائیں دوسرے ہی میں اس ٹاپک پر نسخے لے گیا ہوں اور اس ٹاپک پر میں علم لے گیا ہوں عملیات کی جو انسی چیزیں ہیں وہ تمہیں اپنے روزانہ بتاتی رہتی ہوں ہر ویڈیو میں جب بھی ایک نسخے کی شیئر کرتی ہوں اور ایک عملیات کی بھی شیئر کرتی ہوں دو عملیات کی بھی شیئر کرتی ہوں جتنے ان سے گنجائش ہوتی ہیں میں لازم ان آپ تک اپنا علم پر انچاتے ہیں اجازت دے اپنا خیال دکھیں